اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بشارت علیہ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹرس نیوز اس وقت میرے ساتھ موجود ہے حافظ عثمان یہ ایک ایسا اقبال کا شہین ہے جس نے پاکستان میں ایک ایسا طریقہ کار لاؤنج کروایا جس میں آپ اون لائن ارننگ کر سکتے ہیں صرف تین سو روپے انویسٹ کر کے یعنی یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ ایک روپیہ بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تب بھی آپ ایک گھنٹے کے ایک سو روپے اور اگر آپ تین سو روپے انویسٹ کرتے تو ایک گھنٹے کا تین ہزار روپے کما سکتے ہیں تو طریقہ کار جو ہے ان سے جانتے ہیں عثمان بھئی بتائیے گا کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس یہ طریقہ کار تو کوئی بھی نہیں ہے صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی فون لے لینا ہے وہ فون چاہے ٹچ ہو چاہے بٹنو والا ہو صرف کام آپ کا اتنا ہے آپ نے تین سو کا اس میں بیلنس کروانے بیلنس کروانے کے بعد آپ نے رینڈم لی کسی کو کال ملا دینے کسی کو بھی کال ملا دینے کسی کو بھی ملا سکتے ہیں آپ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اگر کسی سے بدلہ لینا ہو تو اچھا یہ بہتر ہے اور اس کے بعد اگر کال ملانے کے بعد بس آپ نے اسے اتنا کہنا ہے کیا حال ہے آپ کا صرف آپ سے اتنی بات کرنی تھی اور میرا آپ کی مقید دل نہیں لگ رہا پلیز آپ مجھ سے بات کرنے ام سو سوری یہ رننگ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح سے ہو سکتی ہے رننگ تو ایسے ہی ہو سکتی ہے بھئی دیکھیں آپ سو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں انسان کی زندگی میں آپ کو کبھی نہ کبھی کسی بھی لمحے پہ آپ کو پیسو کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے صرف اتنا بھئی اس سے اپنی مجبوری بتانی ہے یار پتہ کیا بات ہے میں کل رات سے اتنی پریشان ہوں پتہ نہیں لگ رہا مجھے کہ میں آپ سے شیر نہیں کرنا چاہتی یہ بات ہوگی وہ آگے کی جب آپ نے لائک وہ بات چل گئی سٹارٹنگ کس طرح سے لیتے ہیں سٹارٹنگ ایسے کہ مطلب سلام دعا کرنی ہوتی ہے ہیلو مطلب یہاں پہ میں مطلب ریسپونڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا ہیلو کون اس کے بعد کھا کہیں گے آپ نے مجھے نہیں پہچانا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کہوں گا نہیں یہ تو غلط بات ہوگی مطلب میں کب سے ٹرائی کر رہی تھی کہ آپ کا نمبر مل جائے تو مطلب آپ سے بات ہو جائے میری بہت دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کا لیکن آپ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے اب میں اس میں کیا کر سکتی ہوں پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی خود آپ کو کال کرے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا یار کیڑی بندی آگئی کون ہے پھر مجبوراں کہنا پڑے گا میں ہوں کیا کروں بات چیت آگے بڑھانی پڑے گی وہ باتوں کے حساب سے ہو جاتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ تو یار یہ ٹیلنٹ یہ سکھا کیسے سکھا کیسے آیا نہ یہ ٹیلنٹ سکھا نہ یہ خود نہیں پتا کیسے آگیا جائے گاڈ گفٹیڈ ہے جائے گاڈ گفٹیڈ ہے سمجھے جائے گاڈ گفٹیڈ ہے کیا بات ہے بڑی کمال کے مجھے انوینشن ہے انہوں نے چوہے اور لائن رنی کا اچھا پلائٹ فرم لگا رکھا ہے یعنی کہ جو سبا و لوڈ والی ہوتی تھی وہ میسج کرتی تھی آپ کا نام کیا ہے یہاں پر نینہ آگی ہے نینہ نینہ کون والی ٹیک ہے جی نینہ کون والی وہ بیلنس مانگتے ہیں بیلنس مانگتے ہیں یا ایزی پیسو بھی مانگتے ہیں بیلنس تو اتنا نہیں ہوتا کیونکہ میں پاس نان پیٹیا فون ہے اور زیادہ تر مطلب ہوتا یہ ہے کہ میں پیسے مانگ لیتی ہوں اور اکاؤنٹ پر مطلب پب جی میں یوسی و سی وغیرہ وہ چلتے ہیں میرے یہ صحیح یہی اچھی چیز ہے مجھے بتاؤ کب سے کرے یہ کام تو مطلب کہ نینہ مطلب جب جو نینہ پتائے گی نینہ پتائے گی یہ کام پتا کیا ہے میں خود نہیں کرتی مطلب زہاری بات ہے جو لڑکا سامنے آتا ہے مجھے مجبوراً اس سے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مجھ سے بات کرتا ہے گینٹوں گینٹوں بات کرے گا اور اس کے بعد میں اپنی ڈیمانڈ پوری کرلوں گی مطلب کہ مجھے ڈیمانڈ یہ چاہیے وہ چاہیے کتنی دیر میں ایک لڑکے کو پورا فلیٹ کرلتی ہو ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں کتنے روپے آج تک جو ہے یعنی کہ ہائیش کتنے اٹھے ہوئے میں اگر آپ کو سچ بتاؤں میں نے اپنی چار سال کی زندگی میں تقریباً تین لاکھ روپے لیا ہے یہ صحیح ہے ہم جو بچارے زلیل ہوتے ہیں روڈ پہ پھرتے ہیں یہاں پہ زلیل ہو رہے ہیں اسے اچھا ہم برحل یہ گھوڈ گفٹیڈ سکیل ہے لیکن یار کیا بات ہے لٹرلی تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ آج تک کتنے لوگوں کو یہ آپ نے اپنا نشانہ بنا لیا ہے نینا جی مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن سو پلس تو ہوگا ان میں میری رشتے دار بھی آتے ہیں کتنے ریلیشن میں آئے ہیں ریلیشن میں میں تو پتہ نہیں کتنوں کے دل توڑے ہیں سوڑی موشوں میں آ جاتے ہیں بس آواز سنی ہے نینا جی آپ کی آواز بہت پیاری ہے بس اس کے بعد تو بس پیار ہو جاتا ہوں صحیح کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ یار ویڈیو کال کریں کرتا ہے لیکن میں کہہ دیتی ہوں نہیں اگر آپ نے مجھ سے پیار کرنا ہے تو دیکھے بغیر یہ ایسی کریں پکچرز اگر مجھ سے مانگتے ہیں میں کسی کی ٹویٹر سے اٹھا کے بیجھ دیتی ہوں پیار دل سے ہوتا ہے اور ایسی سے نہ بچ کر رہیے گا اچھا اسمان یہ آپ نے بتایا ہے کہ تین سو روپے انویسٹ کر کے آپ اس طرح سے لوگوں کو کال کر کے جو ہے کہہ لوگوں کے پیار میں محبت میں مبتلا کر سکتے ہو پیسے یعنی منگوا سکتے ہو اب یہ بتاؤ کہ پیسے جب آپ کے پاس نہ ہو بیلس بھی نہ ہو کس طرح سے منگ ہوگا آپ پیسہ کریں آپ رینڈم لی کسی کو کال کر دیں مس کال دو جاتا ہی ہے مس کال دو جاتی ہے بس واقعی آپ کے پاس وٹس اپ ہوتا ہے مطلب کچھ تو ہوتا ہے کچھ کوئی نہ کوئی سوشل اکاونٹ ہوتا ہے بس اس نے آپ کا نام دیکھنا ہے آپ کا نام لڑکی والا اور آپ کے پاس آواز ہو بس وہ فلیٹ ہو جائے گا اس چیز کے لیے کو سپیشل وٹس اپ بھی رکھا ہوا ہے سپیشل وٹس اپ بھی ہے میرا انسٹا بھی ہے میرا سنیپ چین بھی ہے میرا ٹک ٹک بھی ہے مکمل بزنس رکھا ہو ہے آپ نے سیز کا بلکل مکمل بزنس رکھا ہو ہے تو نینا مطلب کئی وہ لائلپور گرلیا جاتی ہوگی بولیوارٹ جاتی ہوگی کوئی فوٹو بغیرہ بھی لگاتی ہوگی انسٹاگرام سنیپ چیٹ پہ نہیں سنیپ چیٹ پہ صرف سٹریکس جاتی ہیں کہ میں آج ادھر جا رہی ہوں آج شاپنگ کرنے جا رہی ہوں اگر کسی سے پیسے لیے ہوں تو جا کے کہ اب پچھلے دنوں میں میکسی کا ایک مجھے بولا گیا تھا کہ تم نے میکسی پہن نہیں ہے نہیں اس نے مجھے دس ہزار بیجا اب اس نے مجھے دس ہزار بیجا تو یہ واس لیڈی میں نے یہ تو زبردست ہو گیا اور کیا گا کسی کہ کوئی گفٹ بکر ابھی پہجتے ہیں گھر پہ گفٹ پڑے ہوئے ہیں سوٹ پڑے ہوئے ہیں جولیری پڑے ہوئی ہے کافی زیادہ پڑی ہے میرے ڈریس پہ ہی آتی ہے یعنی کہ تمہارے عاشقوں کو نینہ تمہارے عاشقوں کو گھر کا بھی پتا ہے میرے گھر کا نہیں پتا لیکن میں اس کا کزن بنا ہو ہونے انا کا اس کا کزن ہے اچھا اسمان مجھے بتاؤ کہ آپ کے گھر پہ کیا کیا چیزیں جو لوگ نے بھیجوائی ہیں کیا کیا گفٹ آئیں آپ کے گھتے ہیں میرے گھر میرے گھر ایک واج پڑی ہوئی ہے اور ایک لیڈیز اور جنٹس لیڈیز جی لیڈیز لیڈیز وہ نے اپنی بہم کو دے دی ہیں اور اس کے بعد بس یہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں میرے پاس تو باقی مطلب مجھے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے تو میں ڈیمانڈ کر دیتی ہوں آج میں جانا ہے شاپنگ پر تو مجھے یہ والی چیز چاہیے یہ والی چیز چاہیے پیسے بیچ جاتے ہیں پھر میں جاتی ہوں مال اور جا کے مطلب ایک پیکچر کیپچر کر کے اور ان سے مطلب ریٹ شیٹ پوچھ کے کہ یہ کتنے کی ہے یہ وہ پیکچر بیچ کے آ جاتی ہوں اور بس یہ میں نے لے لی ہے بعد میں اس کے بعد کوئی اتا پتا نہیں ہوتا یہ صحیح ہے مجھے بتاؤ آج کے لگے لڑکوں کو بڑا ہی وہ سچی محبتیں ہو رہی ہوتی اپنی نسے کھانچے ہوتی ہے آپ کے لیے کسی نے ایسا کوئی کام کیا ہاں میری ابھی بھی میرے پاس ایک لڑکا ہے روتا ہے میرے لیے کافی زیادہ روتا ہے کہ نینہ بس آپ مجھے مل جائیں اب کل وہ بات یہ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں میں اپنی کیا چیز بیچ کے میں تمہیں جو تم کہو گی میں تمہیں لے دوں گا میں نے کہا نہیں یار ایسا مت کرو کہتا ہے بس میں تم سے پیار کرتا ہوں پیار کے لیے سب کچھ میں تمہارے لیے کر لوں گا وہ تم گھر سے بھی باگنے کو تیار ہے اچھا بینہ میرے ایک دوست کو کال کریں گے اور نینہ جی ان سے بات کریں گے دیکھتے ہیں کہ وہ نینہ جی پٹا سکتی ہیں اس کو کے نہیں چلیں جی سٹارٹ کریں درہا سپیکر پر لگا لینا اوکے ہلو اسلام علیکم مالی اسلام علی حمزہ ہلو ہلو جی 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 کیا حال ہے جی ٹھیک آپ آہ میں بھی ٹھیک ہوں کل رات کو کیا ہوا تھا مطلب بات کرتے کرتے ہیں اچانک آف ہو گئے تھے جی کون جی جی کون بول کر رہا ہے میں نے کہا میں اینی بات کر رہی ہوں کل رات کو آپ نے مجھ سے بات کی تھی فیس بک پہ ہم مطلب بات کر رہے تھے تو آپ اچانک آف ہو گئے تھے میں فیس بک پہ سوری ٹک ٹاک پہ سوری سوری آپ نے مجھے لگتا ہے شاید میں نے غلط کال کر دی ہے علیہم جا تو آپ ہی ہو آپ کے ہی نمبر ہے اور میں کس کو کال کروں گی کس نے ہم کی آئیڈ دی آپ کی میری میری تو اینی کے نام سے اینی کے نام سے ایک منہ آسی آل پر رہے میں بھی چیک کرتا میں پاس تو اس نام سے کوئی نہیں آگیا چیک کر لیں ہاں ہولڈی ہے میرا کٹ کر دی کٹ کر دی کٹ کر دی اچھا علیہم جا نے کال انٹ کر دی تھی اب کال بیک جو دوبارہ آگئی ہے اب بات کر سنتے ہیں اس کی اسلام علیکم والیکم اسلام کال کیوں کٹ کی ہے اینی کے نام سے بات کر دی بات کر دی اچھا تو مطلب آپ جو پہ ہیں اچھا تو مطلب آپ جو پہ ہیں کوئی بات نہیں ہے چو بیس گھنٹے میں جو پہ ہوتا ہوں کیا بات ہے آپ کی اچھا تو مطلب یہ کیا بات ہوئی ہے آپ اس ٹائم جو پہ ہوتے ہیں رات آپ ساری جاگتے رہتے ہیں سوتے گب ہو بیری رات کو ہی جو پہ ہوتی ہے دن کو مطلب جو پہ ہوتے ہیں تو مطلب سوتے نہیں ہوں چار بڑے سوتا ہوں سب آٹھ بڑے اٹھتا ہوں کیا بات ہے تمہیں دو روٹین ہی بہت اچھی ہے اچھا اگر کوئی بات نہیں ہے اگر مطلب تم بیزی ہو تو ہم بات میں بات کر لیتے ہیں ہوں کون مجھے تو ٹینشن میں ڈال دیا میں یہ کیا بات ہوئی ٹینشن میں میں نہیں کیا ڈال دیا پاہو لو ایک میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اوپر سے پتہ نہیں کیا عجیب ہاں تو کرو بات میں نے یہ نہیں کہا جو بات وہ کون ساتھ لیا یہ ٹو میں نہیں لگ رہی مطلب یار دیکھیں ہماری رات کو ٹک ٹوک پہ بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے آپ کی مطلب ویڈیوز بہت اچھی تھی مطلب کومنٹس میں بات ہوئی تھی تو آپ کا نمبر پھر لیا پھر آپ نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا مطلب آپ نے تو کیا نہیں خیر مجھے کال کرنی پڑی کیا کہہ رہے ہیں میرا نمبر میں نے کس کو دیا کسی کو نے دیا ٹکٹر کی آپ نے نمبر کسی کو نہیں دیا نہیں تو میرے پاس کیسے آیا خود بتائیں آپ میں پتہ میں خود پریشاہ آپ نے دیا ہے پتہ نہیں شاید آپ نے شراب رہا پی ہوگی آپ کو خوش نہیں ہوگا اللہ معاف کریں آپ شراب کے پاس بھی نہیں جاتے تو پھر آپ کو کیسے نہیں پتا کیا مطلب آپ بتائیں پھر کہیں گے ہیں مجھے اب ایڈن اوچڑ کا بھی مجھے بتا دیں وہاں پہ ایک صبح ایک فنکشن کہلو مدر فنکشن تو سیار فنکشن ہیتا ہے تو وہاں پہ ایڈن اوچڑ میں صبح صبح بہت رہتا ہے کیوں رہتا ہے یہ بتائیں میں گر سے نکلوں تو نا پاگل ہو تمہاری ترہا تھوڑی ہوں میں ادھر ادھر گومتی رہوں نہیں 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 وہ نکال تو پہ ایڈن اوچڑ کو پتا تھا کہ ایڈن اوچڑ سے کیا ہوگا نہیں جی کس کو نہیں شاید میں پاپا سے پوچھتی ہوں میں بھی ان کو پتا ہو وہ رات کو آئیں گے میں ان سے پوچھوں گے اچھا میں تو اٹھ گی یار اب ہی ہوں تھوڑی دیر پہلے آواز نہیں لے یعنی ویڈیو کال تو کلے ویڈیو کال بعد میں کروں گی عجیب انسان اب بھی کیا ہے مطبع تم چاہ رہے ہو کہ میں تم سے بات نہ کروں ہاں نا اچھا آپ کو کچھ بھی نہیں کہا رہے نا مجھے کال چاہتے ہو تو بتا دو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مجھے مطبع یہ عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو خیر کوئی بات نہیں انسان ایسے ہی ہوتے ہیں صرف ٹھیک یار کوئی بات نہیں ہے اللہ آپ کو اچھی مطبع مجھ سے بھی زیادہ پیاری لڑکی دے آپ کو آپ اپنا خیار رکھنا کوئی بات نہیں مجھے دھڑکیوں پہ تمہار نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے مجھے لڑکیوں پہ اعتماد بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں فری ٹائم میرے پاس آپ کے لئے ٹائم ہی ٹائم ہے کیا بات ہے اچھا ایک اور دونست ہے وہ نینا صاحب کا میرے کال سے کافی پرانا جو ہے آشک ہے ہاں اس کو ملائے درا کل رات اس سے میری لڑائی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کال اٹھاتا ہے کی نہیں اٹھاتا سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا وہ کال اٹھائی گا اچھا یہ سخت لونڈا ہو سکتے ہیں نہیں نہیں پاگل ہے بھی لونڈے سکت نہیں ہوتے ہیں نینہ جی نہیں کوئی لونڈا سکت نہیں ہوتے ہیں اسمان صاحب آپ سکتے ہیں میں بھی نہیں سکتا اپنی کے آگئی نیچے ہوں میں یہ بھی ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں وہ کال نہیں اٹھا رہا میرے کال سے یا تو سو رہا ہوگا یا زیادہ غصے میں ہوگا تو برہل ناظرین یہ تھا ہمارا ٹیلنٹیڈ لڑکا ٹیلنٹیڈ ہماری نانا جی جنہوں نے جو ہے یہ انٹرٹیننگ پرپس کے لیے جو این کی اجازت کے ساتھ جو ہے سارا پروگرام ہم نے بنایا اور یہ میرا دھونچو ہم اس کو ابھی آف در رکارڈ کر کے بتا دوں گا کہ یہ ہم ہی تھے نہیں تو انہوں نے جو نینہ جی انہوں نے آیا جایا ان کی سیرلی کھال نہیں ہے چوبیس گھنٹے کے جو 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 آپ کرتے ہیں حمزہ صاحب ان کی سیرلی انہوں نے اٹھلے نہیں ساری تو برہل آج کے پروگرام میں ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے اگلے پروگرام میں تبتے کے لیے اللہ حافظ ایک منٹ ایک منٹ چلتے رہاں دی ایک کول آ رہی ہے چیک کرتے ہیں اٹھا کر ہلو کیا ہوئے اب والیکم 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 اب تو تم نے کول کی ہے میری کوئی کول نہیں آئی ابھی کول کٹ ہوئی تھی نہیں ہے آپ تو علی حمزہ ہی بات کر رہے ہو نہیں علی حمزہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر شاید ٹھیک ہے رونگ نمبر ہے نمبر اچھا ہے نا کیا کہہ رہے ہو یہ نمبر نہیں لگا کس کو لگا ہے نام کیا ہے میرا آپ کو میرا نام کیسے لگا ہے علی حمزہ کا دوست ہے یہ اللہ جی آپ کے لئے مشہور ہوں دن آگا ہے نا پتا ہے نا پتا ہے نا یہ کیا بات ہوئی ہے اچھا تو مطلب خیر کوئی بات نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہے ایسے آپ کون ہے مجھ میں نہیں جانتی ہے اچھا میں رہتی ہی کہاں پہ لئے یہ بتاؤ اچھا میں کہاں رہتی ہوں آپ کو پتا ہے آپ سمجھ نہیں ہے مجھے آپ کیا کیا نشہ رہے ہیں کدھر رہتی ہوں بتاؤ تو صحیح کوئی ایڈیا ویڈیا آپ فیصلہ بات میں رہتی ہوں کیا یہ تمہیں کیسے پتا ہے بتا نہیں تم کون ہو مجھے نہیں پتا مجھے اللہ کے بندے ہیں کیا بات ہے آپ کی چلیں ٹھیک ہے چھائے نہیں پیتی بوتل پیلاو بوتل پیلاو کوک نہیں پیزا سے ساتھ میں پیزا ہاں پیزا بھی کر لیتے ہیں کامل میں آؤں پھر آپ کے پاس آپ کو یہ پتا ہے میں کہاں پہ ہوں آپ ادھر ہی ہو کوئی در اچھل میں ہوں یار آپ کو میری گھر کا کسے پتا اے کار دا سانم پتا ہی دلہ نے رہا بھر لی دے ہیں یار نہیں سچ سچ بتاؤ پیز آپ کو نولہ کی کشم آپ سے فرینڈشپ کر لوں گی ایتی نی پیشنا اچھا کیا کروں میں آپ کو میں آپ سے بات میں بات کروں مجھے ماما بلا رہی ہے مجھے ماما بلا رہی ہے اللہ حافظ نہیں نا بری بات مجھے جانا پڑے گا ممہ بلا رہی ہے مجھے ڈھان پڑے گی نہیں پڑھنا نہیں پڑھتی تو اسے گولا رہا میں نے کہاں پھولا رہی ہے ممہ نہیں پڑھنا نہیں ہے ہم نے کہنا پتا نہیں کون بسا کے رکھے ہیں تم نے اکی اللہ حافظ میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں پڑیز کون جا رہی ہے میرے پاس آت ممہ اکی اللہ حافظ لے ناظرین یہ اس کا تھوڑا ہوا دوست تھا اس کی کال تھی